گپی گریہوال ہے یہ سپورٹ کرتا ہے سلمان خان کو اسی کے ساتھ سپورٹ کی تھی سید موسے والے کو اس لئے اس کو تھرٹ کرنے کے لئے کیا گیا ہے السلام علیکم دوستو پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران کچھ واقعات پیش آئے ہیں ایک واقعہ پیش آئے کینانڈا میں اور دوسرا واقعہ پیش ہے لنڈن سٹی میں پھر پہلا واقعہ پیش آئے جو گپی گریہوال جو پنجابی سنگر ہے جو پنجابی ایکٹر ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے اس کے گھر کے بعد کینانڈا میں فائرنگ ہوئی اب یہ فائرنگ کس نے کروای ہے اور کیوں کروای ہے بتائے جا رہا ہے کہ لورنس بشنوی جو ہے اس نے فائرنگ کروای ہے اس نے سکیزمہ داری قبول کر لی ہے دو کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے لورنس بشنوی ہے اس نے اس چیز کا کلیم کیا ہے کیونکہ جو گپی گریہوال ہے یہ سپورٹ کرتا ہے سلمان خان کو اسی کے ساتھ ان سپورٹ کیتی اس دموسے والے کو اس لئے اس کو تھرٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے لورنس بشنوی ہے اس کا نیچٹ آرگٹ ہے وہ سلمان خان ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے جو دو ابراہیم ہے وہ بھی سلمان خان کو نہیں بچا سکتا ہم سے اب یہ ساری بات یہ اپلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایتھنٹک انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ جو لورنس بشنوی ہے اس وہ جل میں بند ہے وہ باہر نہیں ہے لیکن اس نے کاروائی کروا دیئے کیسے کاروائی ہوئی کسی کو نہیں پتا اب اس کے بعد اس پر تحقیقات جاری ہیں لیٹسی اب کیا سامنے آتا ہے اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ پیش ہے لندن کے قریب ایک علاقہ ہے اس کے اندر وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے بارے میں ہے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ مشیر تھے مران خان صاحب کے تو اس وقت وہ انگلنڈ میں مقیم ہے تو ان کے مطابق جنہوں نے ٹویٹ کی ہے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ دلیوری ڈرائبر تھا وہ ہمارے گھر پہ آیا اس کے ہاتھ میں جو تضاب تھا اس نے میرے پہ پھینکنے کوشش کی لیکن خوش قسمتی سے میں بچ گیا کیونکہ میں دروازہ بند کر لیا تھا اور میں پہ زیادہ اثر نہیں ہوا اس چیز کا اب اس پر میں ہم پولیس کو کال کر لی پولیس وہاں پہ آئی اب نیویسٹیکیشن جاری ہے اور پولیس کے مطابق جو ان کو فنگر پرنٹس ہیں مل گئے ہیں بوتل کے اوپر سے تو پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کو جلدی پکڑ لیں گے پکڑ لیں ایک بس پہ کیس چلے گا تو اس کے بعد جیسے ہی کونے انفرمیشن میں سامنے آئے گی تو آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا جہاں تو میرے بی کی ویڈیو برسم اللہ کاتو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب جلی بنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ